تو اس واسطے یہ جو رمضان کے اوقات گزر رہے ہیں اس سے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے یہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے اس لئے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے اور قیمتی کیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک تو معروف طریقہ ہی ہے کہ اللہ تعالی نے روزیں فرض کیے ہیں اس میں روزیں فرض کیے ہیں قتب علیکم السیام پرانہ کریم نے فرمایا تمہارے پر روزیں فرض کیے گئے کما قتب علیکم من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لیکن آگے ایک جملہ اللہ تعالی نے بڑا مانخیض استعمال فرما دیا جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تو اس کا جو مقصد بتایا تو روزیں کیوں فرض کیے ہم نے تمہارے میں لعلکم تتقوم تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو روزیں ہم نے تم پر اس لیے فرض کی ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہو یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اور اسی پر ہم سب کو غور کرنے کے ضرورت ہیں روئے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے الحمدللہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رکھتی ہے روزہ لیکن روزہ جو ہے اس کے لیے قرآن کریب یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا تقوی کی کیا معنی ہوتے ہیں تقوی کی معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف نہ ہو اللہ تعالی کی حکم کے خلاف نہ ہو یہ ایک دھن لگ جائے یہ ایک فکر پیدا ہو جائے ایک دل میں خلیش پیدا ہو جائے جب بھی کوئی کام کرنے جا رہا ہو تو دل میں کھٹک پیدا ہو کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے لیے بارگاہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسند آئے گا یا نا پسند ہوگا یہ خلیش یہ ایک قرن یہ فکر اس فکر کا نام تقویٰ ہے تو روزہ جو ہے اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے عدتر نے ایک ٹریننگ کورس بنایا ایک تربیت کا ایک راستہ بنایا کس طرح کہ روزہ جب آدمی نے رکھ لیا روزہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ سارے دن نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا نہ اپنی بیوی کے پاس سے کوئی اپنے صحبت کروں گا تو یہ تین چیزوں سے پرہیز کا نام روزہ ہے اب رکھ لیا روزہ کسی مسلمان نے دوپیر کا وقت آگیا گرمی شدیر ہے لو چل رہی ہے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں کمرے کے اندر آپ نے اپنے کمرے میں جائے تو وہاں تھنڈا پانی موجود ہے فریج میں رکھا ہوا ہے اور پی سکتا ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے کہ بدنامی کا اندیشہ ہوگا بچھا روزہ میں پانی پی لیا کوئی بدنامی کا اندیشہ نہیں ہے لیکن کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے پانی پینے سے اس پیاس کی آلت میں جب کحلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور پانی موجود ہے اور تھنڈا ہے دل بھی چاہتا ہے اس کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے لیکن نہیں پیتے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں کہ جس کے در سے آدمی بیچا ہوا ہو یہ جو تم پرہیز کر رہے ہو پانی پینے سے یہ کیوں کر رہے ہو کس لیے کر رہے ہو اور کرو صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میرے مالک نے بنا کر دیا وہ مالک جس نے کھانا مجھے دیا جس نے پانی مجھے دیا جس نے بھوک مجھے دی جس نے پیاس مجھے دی جس نے میری ساری ضروریات پوری کیا اس نے ایک آیا بھئی یہ چودہ چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے کھانا پینا نہیں اس نے یہ حکم دیا ہے لہذا اگر میں پانی پیلوں گا تو اس کے حکم کے خلاف وردی ہوگی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جیا تو ایک تو حکم کے خلاف وردی ہوگی اوپر سے کفارہ لازم آ جائے گا یہ جو چیز تمہیں اس وقت میں پانی پینے سے روک رہی ہے یہی تو تقوی ہے اسی کے نام تقوی ہے تقوی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی کہ احساس کی بنا پر آدمی کسی کام سے رکھ جائے یا کوئی کام کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی کام کر لے یا اللہ کے حکم اللہ کے ناراضی سے ڈر کر کسی کام سے رکھ جائے تو یہ جو تم سارے دن کھانے سے پرید کر رہے ہو پینے سے پرید کر رہے ہو اور اس طرح پرید کر رہے ہو کہ تنہائی میں بھی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو یہ سوائے اللہ تعالی کی حکم کے اور کوئی چیز نہیں ہے تو تم نے یہ جو عمل کیا ہے یہی تقوی ہے یہ تقوی کی تربیت ہے اور ایک مسلمان کو مسلمان روزہ دار کو اگر کوئی شنس یہ کہے کہ میں تمہیں دس لاکھ روپے دوں گا اور روزہ توڑ دو کھانے کھالو پانی پیلو توڑ دے گا کوئی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس کو اگر دس لاکھ روپے کی بھی پیشکش کی جائے کتنی بڑی پیشکش کی جائے کہ روزہ توڑ دو نہیں توڑے گا کیوں نہیں توڑ رہا بھئی اس لیے نہیں توڑ رہا کہ میرا مالک نراض ہو جائے گا اس نے منع کیا ہوا ہے یہ عظیم چیز یہی تو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کہ ہاں اس کی قدر و قیمت ہے جس کی بنا پر فرما ہے روزہ خالص میرے لیے ہے روزہ خالص میرے لیے ہے یعنی اور عبادتوں میں تو آدمی دکھاوا بھی کر سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ نمازی سمجھیں روزہ میں کیا دکھاوا روزہ میں کیا دکھاوا وہاں اگر فرض کرو کوئی تنہائی میں کھا پی لے کون جانے گا کون پچانے گا تو دکھاوا و خانہ کا اعتمال نہیں ہے روزہ خالص میرے لیے ہے وَعَنَا عَجْزِ بِهِ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیا عجیب زملہ فرما دیا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیا معنیٰ کہ اور عبادتوں کے لیے لکھ دیا کہ صدقہ دو گے ساتھ سو گناہ ثواب ملے گا اور فلاں ضرابت کرو گے تو اسنا گناہ ملے گا وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی حساب نہیں میں دوں گا اپنے فضل و کرم کے مطابق دوں گا اپنے رحمت کے شایعہ نشان دوں گا میں دوں گا کیونکہ میرے بندے نے میری خاطر اپنے کھانے پینے کو اور خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے تو یہ تقویہ ہی ہے جو کرائے جا رہا ہے نا یہ تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ جب روزے میں تم نے کھانا پینہ چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر تو اب تربیت دل کو یہ دو کہ پھر کوئی بھی کام جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جو اس کی خوشنودی کے خلاف ہو جو اس کی ناراضی کا سبب ہو اس سے بھی اسی طرح بچوں گا جیسے کہ روزے کی حالت میں کھانے سے اور پینے سے بچتا ہوں دیکھو یہ جو میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے حلق میں کانٹے پڑے ہیں پانی موجود ہے پیاس رغبت بھی ہو رہی ہے پانی کی طرف نہیں پیتے یہ کیسے ممکن ہوا بھائی باہو جو دیکھیں اتنی خواہش بھی تھی جذبہ بھی تھا نہیں پی رہتے کیسے ممکن ہوا زبردستی کر کے اپنے اوپر اپنے اوپر زبردستی کر کے اللہ کی خاطر زبردستی کر کے